یہ کہانی ورڈ وار بان کے شروع ہونے کے تین مہینے پہلے کی ہے جہاں پہ ایک ٹینک دکھایا جاتا ہے جس میں پانچ ساتھی ہوتے ہیں اور ان کے لیڈر کا نام ڈان ہوتا ہے اور جب ان کی لڑائی جرمن فورسز سے ہوتی ہے تب ان کا ایک ساتھی مر جاتا ہے یعنی وہ اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جرمنی لڑائی لگ بگھاری ہوتی ہے اور امریکن فورسز جرمنی میں گسرے ہوتے ہیں یہ ٹیم اپنے کیم میں ہوتی ہے اور ان ایک ساتھی کی تلاش ہوتی ہے تب ہی وہاں کا کمانڈر ان کی مدد کے لیے ایک اور سپاہی کو بیجتا ہے اس کا نام نورمن ہوتا ہے اور وہ اپنے کیپٹن یعنی ڈان سے ملنے جاتا ہے جسے دیکھ کر ڈان کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بہت جوان ہوتا ہے اور اس کے پاس لڑنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہوتا اس پر نورمن کہتا ہے کہ مجھ یہاں کے کمانڈر نے بیجا ہے اور میں آپ کا ٹینک کا ساتھی ہوں گا اس کے بعد ڈان اسے پوچھتا ہے کہ تم آرمی میں کب سے ہو جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں دو مہینے سے ہوں اور یہاں پہ آنے سے پہلے میں کمپری میں کلک تھا اس کے بعد ڈان اسے اپنی ٹینک دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تھوڑی تیر بعد وہاں پہ جانا کیونکہ اس کے پتا ہوتا ہے کہ اس کے باقی ساتھی بھی اسے قبول نہیں کریں گی اس کے بعد ان کے باقی ساتھی بھی آتے ہیں اور نورمن کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور نورمن کی بیک سے کتاب نکال لیتے ہیں جس پہ نورمن اسے کتاب واپس مانگتا ہے اور جواب میں اس کا ساتھی اسے سکت لانے کا کہتا ہے اس کے بعد ایک اور ساتھی اسے بوچھتا ہے کیا تم نے کبھی ٹینک چلائی ہے لیکن جواب میں نورمن کہتا ہے کہ میں کبھی زندگی میں ٹینک کے اندر نہیں گیا جس پر وہ انہیں ٹینک کے اندر جانے اور ٹینک کی صفائی کرنے کا کہتے ہیں اور نورمن بھی چلا جاتا ہے وہ ٹینک کے اندر صفائی کرتا ہے لیکن وہاں پہ موجود کافی سارا خون دے کہ اس کا دل خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر آ کر الٹیا کرنے لگتا ہے اور یہ سب ان کا کیپٹن ڈان بھی دے کر آواتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ نورمن ابھی بھی کافی کمزور ہے یعنی اس کا دل ابھی بھی کافی کچھا ہے اور شاید وہ لڑنے کی قابل بھی نہیں ہے پھر اسے سمجھاتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اگر تم ان کو نہیں مارو گے تو وہ تم کو مار دیں گی اور اس کے بعد کیپٹن اپنی بٹیلین کے ساتھ ایک مشن پر جانے لگتا ہے کیونکہ انہیں جرمنی کے کافی اندر جانا ہوتا ہے اور اپنا مشن بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہوئے وہ کافی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ جنگ کا اصول ہوتا ہے تاکہ لڑائی صرف آرمی کے بیچ ہوگی ویرس کے علاوہ سیویڈنز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا وہ ایک جنگل کے راستے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب جرمن سولجرز انہوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں جس سے ان کی ٹینک پہ آگ لگ جاتی ہے لیکن یہ تمام سولجرز جرمن سولجرز کو مار دیتے ہیں یہاں پہ ڈون کو کافی وساعتا ہے کیونکہ وہ سولجرز نورمن کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اور نورمن ان پہ فائر نہیں کرتا کیونکہ ان سولجرز میں سے کچھ سولجرز بھی کافی کم عمر کے ہوتے ہیں ڈون اس کی طرف آتا ہے اور اس پہ چیخصہ چلاتا ہے اور اس پہ فائر نہ کرنے کی وجہ پوچھتا ہے جاب میں نورمن کہتا ہے کہ وہ تو صرف ایک بچہ ہی تھا جس پر ڈون کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ اس چوٹے بچے نے کیا کیا وہ اس نے ہمارے ایک ٹائم بھی جلا دیا ہے اور ہمارے کافی ساری ساتھیوں کو بھی مار دیا ہے اس کے بعد وہ اپنا خراب ٹینک چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اب ان کے پاس صرف چار ٹینکیں رہ جاتی ہیں جس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ جرمن اور امریکن سولجرز کے بیچ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے پھر وہاں پہ ڈون ایک آفیسر سے ملتا ہے اور آفیسر سے بتاتا ہے کہ میرے کچھ صفائی ایک جگہ پہ پسی ہوئے ہیں اور انہیں بچانے کے لیے میں نے کافی زیادہ سولجرز اور اپنے ٹینکس بیجے ہوئے تھے لیکن جرمن سولجرز نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور وہ ڈون سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ان کو بچا سکتے ہیں اور جس کے جواب میں ڈون کہتا ہے کہ ہاں میں سکر سکتا ہوں یہ ڈون بھی بہادار ہوتا ہے اور اس کے پاس لڑنے کا بہت ایک سپیننس ہوتا ہے اس کے بعد ڈون اپنے ساتھی اور ٹینک سمیتھ آگے جاتا ہے جہاں پہ انہیں کافی آگ نظر آ رہی ہوتی ہے یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ امریکن سولجرز پسے ہوئے تھے اور وہاں پہ جرمن فورسز کے زیادہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے اس کے بعد ڈون بھی اپنے سولجرز سمیتھ لڑائی کی طرف جاتا ہے اور جرمن فورسز ان پہ حملہ کر دیتے ہیں اور یہ بھی اپنے ڈیفنس کرنے ان پہ حملہ کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جرمن فورسز کے پاس ایک ایسا ٹینک ہوتا ہے جو ان کے ٹینک سے کافی مختلف اور پاورفل ہوتا ہے اور جرمنز کا یہ خفیہ ٹینک ان کی کافی ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے اب لڑائی جلدی جاتی ہے اور دونوں فورسز ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ لاشیں ہوتی ہیں اور کافی زیادہ سولجرز مرے ہوئے ہوتے ہیں تب ان کا ایک سولجر نورمن سے کہتا ہے کہ ان پہ فائر کر دو لیکن نورمن ان پہ فائر نہیں گرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو آلیٹی سارے مرے ہوئے ہیں کیونکہ ان سولجرز میں سے کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو ایسے ہی لاشوں کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں اور اچانک حملہ کر دیتے ہیں لیکن نورمن کا دل ابھی بھی کافی کمزور ہوتا ہے اور وہ ان لاشوں پہ فائر نہیں کر پاتا اور نورمن کہتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں میں یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا اور اس کا ساتھی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن ہم لڑائی کی حالت میں ہیں اور یہاں پہ ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امریکن سولجرز یہ لڑائی جیت چکے ہوتے ہیں اور انہوں نے کافی جرمن سولجرز کو بھی قید کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد دور نورمن سے کہتا ہے کہ تم جس ہیٹ پہ بیٹے ہوئے ہیں وہاں پہ میرا سب سے بہادر سپاہی بیٹھ ہوتا تھا اور اب اس جگہ پہ تم آ گئے ہو اور میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں زندہ رکھوں گا اور صرف تم ہو جو میرے ساتھیوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو جس پر نورمن جواب دیتا ہے کہ میں نے آج تک آفیس میں بیٹھ کے صرف ٹائپنگ کی ہوئی ہے اور لاشوں پر فیارنگ کرنا میں نے نہیں سیکھا لیکن وہ اپنے کیپٹن سے معافی بھی مانگتا ہے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے کے بعد وہ ایک ایسے جرمن سولجرز کو پکڑتے ہیں جس نے امریکن سولجرز کا کوٹ پہنا ہوتا ہے تب ہیڈون نورمن کو بندوق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو مار دو لیکن نورمن کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا جس پر ڈون پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کر سکتے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ غلط ہے پر ڈون اسے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ صحیح اور غلط کے بیچ فیصلہ کرنے نہیں آئے تم یہاں پہ لوگوں کو مارنے آئے ہو اور کیا تمہیں بتا ہے کہ یہ سولجر یہاں کیا کر رہا ہے وہ تمہیں مارنے آیا ہوا ہے اور وہ نورمن کو مار مار کر کہتا ہے کہ تمہیں اسے مار دو ورنہ یہ تمہیں مار دے گا ڈان اس کا ڈر ختم کرنا چاہتا ہے اور اس جرمن سوژر کو مارنے کا بھی کہتا ہے لیکن نورمن اب بھی نہیں مانتا اور اسے کہتا ہے کہ تم مجھے مار دو اس کے بعد ڈان اسے زبردہ سی پکڑتا ہے اور اس کے حاصل اس جرمن سوژر پر فائر کر دیتا ہے اس کے بعد نورمن تکی اور مایوس ہو کر وہاں پر لیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ڈان بھی ایک انسان ہوتا ہے اور اسے بھی دوسروں لوگوں کو مارنے اور اپنے دوستوں کے مرنے پر کافی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ مجبوری کی حالت میں یہ سب کچھ کرتا ہے کیونکہ لوگوں کو مارنے سے اسے بھی کافی تکلیف ہوتی ہے یہ بات وہ کسی سے شیئر نہیں کر باتا کیا یہ ایک جنگ کا میدان ہوتا ہے اور وہاں پر انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس کے بعد ڈان نورمن کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں صبح سے کچھ بھی کائی ہوئے نہیں دیکھا اسے کچھ کھانے کو کہتا ہے اور پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں کے بعد یہ ایک ایسے شہر جاتے ہیں جہاں پہ جرمن سولجرز کا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ کافی تحتیاط میں بھی یہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ دونوں سولجرز کی لڑائی ہوتی ہے اور نورمن بھی کافی جرمن سولجرز کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ ایک لڑائی ہے اور اس میں ایک گزرے کو مارنا ہی ہوتا ہے یہاں بھی لڑنے کے بعد انہیں فتح مل جاتی ہے اس کے بعد ڈان کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج رات ہم یہاں پہ گزاریں گے اور صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے اس کے بعد ڈان اور نورمن کی عباس میں بات ہوتی ہے ڈان اسے بتاتا ہے کہ آج تم نے پہلی دفعہ دشمنوں کو مارا تمہیں کیسے لگ رہا ہے اور نورمن کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہی ہے اس کے بعد ڈانوں سے کہتا ہے کہ مجھے کافی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے مل کے لئے اور لوگوں کو مارا ہے کے بعد وہ ایک گھر جاتے ہیں جہاں پہ ایک عورت اور اس کی بیٹی ہوتی ہے اور ڈانوں سے کچھ سگرٹس اور کچھ انڈے بھی دے دیتا ہے اور انہیں اپنے لئے یہ بنانے کا کہتا ہے اور وہاں پہ کچھ نورمن کی طرف جاتا ہے اور پیانو بجانے لگتا ہے اور پیانو سن کی ولڑکی کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نورڈس اور پیانو سن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ولڑکی بھی نورمن کی طرف آتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ گانے لگتی ہے نورمن اور ولڑکی آپ اس میں کافی بات ہی کرتے ہیں اس کے بعد ان کے اور ساتھ بھی آ جاتے ہیں اور وہ نورمن اور اس لڑکی کو تنگ کرنے لگتے ہیں لیکن ڈان ان کو ایسا کرنے سے مانا کرتا ہے تب ہی ایک سپائی آتا ہے اور ڈان سے کہتا ہے کہ آپ کے لئے ایک مشن ہے اور آپ کو ابھی چلنا پڑے گا اس کے بعد ڈان ان کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی نورمن اور اس لڑکی کے بیچ کافی انڈرسٹینڈنگ بھی بن جاتی ہے اور وہ اسے واپس آنا کا کہتی ہے جس پر اس کا ساتھی اسے وہاں سے لے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم یہاں پہ شاہدی کرنے آئے ہو ہمارے اور بھی کافی سارے کام ہیں اور یہ کہتا ہے کہ وہ اسے لے چلتا ہے اس کے بعد ڈان اپنے کمانڈر سے بات کرتا ہے اور کمانڈروں سے کہتا ہے کہ ہمیں انفرمیشن ملی ہی ہے کہ ہمارے دشمن اسی لوکیشن پر اکٹے ہو رہے ہیں اور وہ اسے اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جانے کا کہتا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور انفرمیشن نہیں ہوتی اور کمانڈر سے کہتا ہے کہ اگر دشمن وہ جگہ گرتا ہے تو وہ ہمارے لئے کافی نقصان دے ہوگی کیونکہ وہاں پہ ہمارے قائمز اور کافی میڈیکل سینٹرز ہیں جس کے بعد ڈون اپنے ساتھیوں سمیت وہاں چانے کی تیاری کرتا ہے تب اچانک دشمن کے ہوائی جہاز آتے ہیں اور ان پر بمباری کرنے لگتے ہیں سارے سوجرز اپنی جانب بچانے ادردر باگتے ہیں اور نورمن بھی ایک ٹینک کے نیچے چھپ جاتا ہے اور بمباری ختم ہونے کے بعد جب نورمن باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس گھر میں انہوں نے سٹیک کیا تھا وہ گھر تباہ ہو گیا ہے وہ باگتا ہوا جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہوتی ہے وہ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر کافی روتا ہے لیکن تب ہی ان کے ایک ساتھ یہ آتا ہے اور اسے زبردستی ٹینک میں بٹاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ٹینکوں کے ساتھ اس جگہ پہنچنے لگتے ہیں اور تب یہ چانے گون پر حملہ ہو جاتا ہے وہ حملہ بھی ٹینک سے ہوتا ہے اور انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹینک کافی طاقتور ہے اور یہ ٹینک بھی صرف جرمنز کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ٹینک اس طرف لے چلتے ہیں جہاں سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ جرمن ٹینک بہت پاورفل ہوتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے ان کے تینوں ٹینکوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کے بہت سارے سپاہی بھی مر جاتے ہیں ڈان اور اس کا ٹینک بچا ہوتا ہے جس کا نام فیوری ہوتا ہے یہ دونوں ٹینک بھی دوسری کی طرف فائر کرتے ہیں اور آخر کار یہ دشمن کے ٹینک کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ سکون کا سانس لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب اچانک ان کے ٹینک بیک دمکہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ان کی ٹینک کا چینٹ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹینک ابھی آگے نہیں بڑھ پاتا اس لیے وہ سارے ٹینک سے اتر جاتے ہیں تب ان کے ایک سادی کہتا ہے کہ میں یہ ٹینک ٹینک کر سکتا ہوں اس کے بعد ڈان نورمن کو ایک پہاڑی کی طرف بیچتا ہے اور وہاں نظر رکھنے کو کہتا ہے نورمن اپنا بندوق لے کر وہاں چلا جاتا ہے اور کافی دیرے گزرنے کے بعد وہ کافی سارے جرمن سولجرز کو اپنی طرف آتے ہوئی دیکھتا ہے وہ باگتر ہوا ڈان کے پاس جاتا ہے اور انہیں جرمن فوج کے آنے کا کہتا ہے جس پر ڈان نورمن سے جرمن فوجوں کی تعداد پوچھتا ہے اور نورمن کہتا ہے کہ تقریباً دو سو تین سو لوگ ہوں گے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے پاس ٹینگ نہیں بلکہ ٹرکس ہیں تب ہی ان کے ایک سادھی کہتا ہے کہ کوئی ڈر پوک ہی ہوگا جو یہاں سے باگے گا لیکن اس کے بعد وہ تمام لوگ اپنے بندوقیں اٹھاتے ہیں اور وہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ وہ جرمن فوجی کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں لیکن ڈان کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ ٹینگ نہیں بلکہ میرا ایک گھر ہے وہ تمام سادھیوں کو وہاں سے جانے اور وہ اکیلہ وہاں پہ ٹہرنے کا فیصلہ کرتا ہے ان کے ایک ساتھی اسی سمجھ جاتا ہے لیکن ڈان کسی کی نہیں سنتا اس کے بعد ڈان ٹینگ کے اوپر چڑتا ہے اور لڑنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے جسے دیکھتے ہوئے نورمن بھی ٹینگ کے اوپر آتا ہے اور وہ بھی لڑنے کا کہتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رکنے کا مطلب موت ہے لیکن پھر بھی وہ رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ٹائم بھی دماغے سے تباہ ہوا ہوتا ہے اس لئے ان کا ریڈیو بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باقی ساتھیوں سے ہلپ بھی نہیں مانگ سکتے یہ دیکھنے کے بعد ان کے باقی ساتھیوں میں بھی جوش آتا ہے اور وہ بھی وہاں پہ رکھتے ہیں اور لڑنے کا کہتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے جتنی بڑی فوج بھی ان کے پاس آ رہی ہے لیکن وہ حمد سے اس کا مقابلہ کریں گے وہ اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لاشے اور آگ لکھا دیتے ہیں تاکہ جب جرمن فورس جہاں پہنچے تو انہیں ایسا لکھے کہ یہاں پہ پہلے سے لڑائی ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جرمن فورسز بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ ٹینگ کا دروازہ کھلتے ہیں نورم اس پہ فائر کر دیتا ہے ان کا ایک ساتھی جرمن سولجرز پہ دماغہ کر دیتا ہے اور نورمان بھی فائرنگ شروع کر دیتا ہے ان کی فائرنگ سے جرمن سولجرز ادھر ادھر باگ جاتی ہیں اور وہ خود کو بچانے لگتے ہیں یہ پانچوں سولجرز اپنے ٹوٹے ہوئے ٹینگ سے جرمن فورس کا مقابلہ کر رہی تھی لیکن اتنی بڑی فورس کے ساتھ مقابلہ کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا اور لڑتے لڑتے ایک ایک کر کے تمام ساتھی مرنے لگتے ہیں اسی دوران ڈون کو بھی کولی لگ جاتی ہے اور وہ بھی ٹینگ کے اندر آ جاتا ہے تب نورمن ڈون سے کہتا ہے کہ شاید مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے لیکن ڈون سے کہتا ہے کہ ایسا کبھی مت کرنا وہ لوگ تمہیں بہت بری موت دیں گے اس کے بعد ڈون نورمن کو کہتا ہے کہ تم ٹینگ کے نیچے والے حصے سے جا کر چھپ جاؤ اس کے بعد کافی زیادہ سولجرز ٹینگ کے اوپر آتے ہیں اور ٹینگ کا دروازہ کھول دیتے ہیں تب ڈون خود کو دماغ کے ساتھ اڑا دیتا ہے جسے کافی جرمن سولجرز بھی مر جاتے ہیں اسی کے ساتھ دکھا جاتا ہے کہ ایک جرمن سولجر کی نظر نورمن پر پڑ جاتی ہے جو ٹینگ کے نیچے چھپا ہوتا ہے لیکن وہ جرمن سپاہی بھی نورمن کو کچھ نہیں کہتا اور اسے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد رات گزر جاتی ہے اور اگلے دن امریکن فورسز آتے ہیں اور وہ نورمن کو وہاں سے ایمبولنس پر لے جاتے ہیں اور اس کی جان بھی بچ جاتی ہے یہ ایک ایسی سچی کہانی ہے جسے آج بھی لوگوں نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ایسے پانچ سولجرز نے ایک ڈھوٹے ہوئے ٹینگ کے ساتھ اتنے زیادہ جرمن سولجرز کا مقابلہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے